اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونیس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین بنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو یہ آج کا دوسرا کبوتر آگے بیٹھا ہے جی بچہ ہے یہ اتنی ایج کا نہیں ہے اسے پکڑنے کی ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ پکڑا جاتا ہے تو پھر آپ کو شوک کراتے ہیں اس کا ملکل چھوٹا سا چھوٹی ایج کا بچہ ہے تو جیسی کو ترتیب بنتی ہے دانا میں تھوڑا در ڈالتے ہوں کبوتروں کو تو پھر جو بھی اس کی اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ سے نیکس شیئر کرتا ہوں جی دوستو ایک اور کبوتر بیٹھ رہے جی یہ بیٹھ گیا دو دو ہو گئے ہیں جی یہ کھڑکی کھول دی ہے میں نے اور ایک یہ آگے بیٹھا ہے کبوتر یہ بلکل کورنر پہ اور ایک یہ بیٹھا جی آگے دیکھتے ہیں جن کی کیا اپ ڈیٹ ہے نیچے آتا ہے کوئی پکڑا جاتا ہے تو پھر ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں یہ دوستو وہ پھر سے اڑ گیا جو بیٹھا تھا ابھی یہ رہا پھر بیٹھ رہے ہیں بیٹھنے نہیں ہوا جی پیچھے سے لٹک گیا جال کے ساتھ لٹک گیا جی سائیڈ سے دیکھیں دیکھتے ہیں جی کیا ان کی اپ ڈیٹ رہتی ہے کوئی نزدیک آتے ہیں تو پھر میں ویڈیو کنٹینیو کرتا ہوں ایک اس کارنر پہ بیٹھا ہے اور یہ کالے رنگ کا جو بچ ہے یہ آیا ہے جی دوستو ایک یہ نیچے ہوتا رہا ہے جی یہ اس دروازے سے اندر چلا جائے گا امید ایسی ہے تو دوسرا جو ہے یہ اوپر ہی بیٹھا ہے بچہ جو آیا ہے جال پہ چلتا رہتا ہے ایسا ہے کبوتر جو ہے نا جو جال کے لگے کبوتر ہوتے ہیں وہ جال کے پر چل لیتے ہیں یہ اندر آ گیا جی ایک تو ہو گیا جی اندر اس کا دروازہ بلکہ یہ نیچے ہی آ گیا چلیں اسے بھی پکڑتے ہیں پھر کبوتروں کو دانا ڈالا بھائی ہے باقی یہ جو ہے اس کو یہ پکڑا جائے تو پھر آپ سے دونوں کا شوق کراتے ہیں جی دوستو بچہ اڑ گیا جی اس نے تھوڑی دیر ریسٹ کیا اور اڑ گیا چلیں جو آ گیا اس کا پکڑ کے شوق کراتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ واپس آیا تو اس کو بھی ایڈ کر دیں گے اسی ویڈیو جی دوستو ایک اور بچہ آگے بیٹھا ہے جی ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پکڑا جاتا ہے یہ اڑ جاتا ہے پہلے بھی ایک اڑ چکا ہے تو اگر یہ پکڑا گیا تو پہلے جو ایک کبوتر آیا ہو وہ اور یہ دونوں ایک ساتھ ہی شوق کرائیں گے تو یہ کچھ قریب آتا ہے تو پھر میں ویڈیو جو ہے نا کنٹینیو کرتا ہوں جی دوستو یہ نچلے سٹیپ پہ آ گیا جی دروازہ میں نے یہ والا کھولا ہے اس سائیڈ پہ جاتا ہے تو یہ دروازے سے اندر جاگ سکتا ہے آپشن تو ہے باقی پکڑا جاتا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان دونوں کا شوق کراتا ہوں آپ کو چینے کبوتروں میں سے نظر آ رہا ہے اگر یہ پکڑا جاتا ہے تو یہ آج کا تیسرا کبوتر ہوگا ایک کی ویڈیو میں پہلے اپلوڈ کر چکا ہوں اس کے بعد ایک پہلے پکڑا گیا تھا دو بیٹھے تھے ایک اڑ گیا تھا اور ابھی یہ دوبارہ آیا ہے تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے اس کو بھی تنگ نہیں کرتے یہ خود گھوم اسی ایریے میں رہا ہے کہ تھوڑا تھا اس نے اس سائیڈ پہ جانے کے لیے زور لگایا تو یہ اندر چلا جائے گا دروازے میں ایک میرا بچہ بھی آگا ایک گھر کا بیٹھا ہے اس کی خیر ہے آو 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 یہ بھی آگ ہے جی اندر تو دونوں کا پکڑ کا شوک کراتے ہیں آپ کو جی دوستو یہ دو پرندے آئے ہیں جی دونوں کا ون بے ون شوک بھی کراتا ہوں آپ کو یہ بھی بڑا شاندار پرند ہے اور یہ بچہ ہے جی پروازی بچہ ہے ٹھیک ہے اور بڑی اچھی مضبوط اڈی جوڑ گیا پرواز کے لحاظ سے بہت شاندار ہے دونوں کا ون بے ون شوک کراتا ہوں پھر چھوڑ کے بھی شوک کراتا ہوں جی دوستو یہ فیمیل لگ رہی ہے یہ بھی آج کی سمجھ لیں دوسری فیمیل ہے وہ بھی کنفرم ہوگی ہے وہ فیمیل ہی ہے جو پہلے آئی تھی اس کی ویڈیو اپلوڈ کی ہے یہ بھی فیمیل لگ رہی ہے یہ آنکھ کا کلوز اپ ہے جی اس کا دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھی پروازی فیمیل ہے پرمنٹین ہوئی بھی فیمیل ہے جی دوستو یہ فیمیل کے پار ہیں جی پار دیکھ لیں ماشاءاللہ انشاءاللہ میل بھی نکل سکتا لیکن جو اس کا بارڈی سٹکچر ہے جو یہ دکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ فیمیلی نظر آ رہی ہے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے ٹھیک ہے تو بچہ ہی بڑا اچھا ہے وہ تو اڈی جوڑ پار وہ اس کو انشاءاللہ کھولیں گے کچھ ٹائم میں تو اس کو چھوڑتے ہیں وہ لے گئے آتے ہیں جی دوستو یہ پٹھے کی آنکھ ہے پروازی آنکھ کے اندر ہے بڑے اشاندار قسم کا دیکھیں ڈائل بھی بڑا ہے جی دوستو پروں کا شوق کر لیں جی یہ پار ہے ساتھویں کلی کا پٹھ ہے ساتھویں کلی اس نے گرائی ہوئی ہے نکالے گا ابھی یہ اس کے پر ہے تھوڑا سا تیز پروں کا کبوتر ہے لیکن یہ ہے کہ وجود میں اور اڈی جوڑ میں پیپر میں اڑنے میں بہت اچھا ہوگا یہ اس کو آگے انشاءاللہ پکا کریں گے یہ دیکھیں دو مسکے دانہ نکلے میں اس کو دو ایک دانے زہرباد کے ان کا بھی ٹریٹمنٹ کر دیتے ہیں یہ بھی تازے دانے ہیں دیکھیں ابھی دوبارہ سے مچھروں کا سیزن آگیا جی مچھروں سے اپنے پرندوں کو بچائیں جی جو جو تریقہ کار بتایا گیا وہ سارے جو ہے وہ اپلائے کریں تاکہ جو ہے پرندے خاص طور پر ایک آدھے مہینے کے اندر مچھروں سے بچے رہیں تو دونوں کو ساتھ میں چھوڑ کے دکھاتے ہیں جی پھر ویڈیو اینڈ کرتے ہیں آپ بتائیے گا دونوں آپ کو کیسے لگیں جی دوستو یہ دو پرندے ہیں جی بتائیے گا آپ کو دونوں پرندے کیسے لگیں اور ویڈیو کیسی لگی ہے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے گردوں نوا کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ